ہلو ایو 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 این ویڈیو سٹارٹ کریں میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی بچہ پہلی بار چینل پہ آیا ہے وہ سبسکرائب ضرور کرے اور ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کرے اور جو ہمارا نیکس ویڈیو ہے وہ وکیبلری کے اوپر ہے ویڈیو تھوڑا سا بڑا ہے چھبیس منٹ کا ہے اگر آپ اس کو ون پوائنٹ فائی پہ دیکھیں گے تو آپ کا ٹائم کم کنزوم ہوگا لیکن میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ اگر اس کو دیکھیں گ تو آپ کی بہت زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کریں تو ہمارا پہلا قوشن ہے نیچے دیئے گئے آپ کو جو بھی فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان میں سے کون سا ایسا رائٹ ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے گیرنٹی کرتا ہے سارے فنڈیمنٹل رائٹس ہر ایک سٹرزن کو ریزیڈنٹ جو بھی کنٹری میں رہ رہا ہے تو بتائیے کون سا اپشن ہے اس کا جو کریکٹ اپشن ہے that is option number D کیونکہ جب بھی آپ کا فنڈیمنٹل رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو کوٹ اس کے ریگارڈنگ کیا کرتا ہے اور اٹیشو کرتا ہے اس کے بعد نیکسٹ کسٹن کی طرف ہم چلتے ہیں which one of the following is true with respect to fundamental rights of Indian constitution ٹھیک ہے sovereignty of the people ہم نے فنڈیمنٹل رائٹ میں کہیں نہیں پڑھا یہ آپ کو ایک word ملے گا کہاں پہ پریامبل میں equality of opportunity for all resident ٹھیک ہے اس کو رکھتے ہیں limited government اور democracy democracy آپ جانتے ہیں اور limited government یہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے limited government بھی ایک حساب سے ہے لیکن جو اس کا correct option ہے that is equality of opportunity for all resident fundamental right میں ہم کیا پڑھتے ہیں equality ہی تو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے starting میں ہی ہم equality پڑھتے ہیں کہ public employment میں equality public places میں جانے کی equality law کے سامنے equality ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں untouchability نہیں ہے اس کی یہ کیا مطلب ہے کیونکہ untouchability پہلے جب ہوتی تھی تو وہ کیا ہوتی تھی یہ نیچی جات کے لوگ ہیں ان سے ہم کھانا نہیں کھائیں گے ہاتھ نہیں لگائیں گے تو یہ سب کیا ہے equality ہے تو اس کا correct option ہے that is be equality of opportunity for all resident اس کے بعد بی آر امبیت کر termed article 32 of the indian constitution as the heart and soul of the indian constitution which one of the following fundamental right it contains ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کا دو question ہو جائے گا سب سے پہلا article 32 ہمیں پتا چل گیا کس لیے ہوتا ہے ریٹس کے لیے اس کے بعد heart and soul of constitution اسے کس نے کہا بی آر امبیت کر نے ٹھیک ہے اور اب یہ اس میں ہے کیا right to freedom ہے نہیں ہے 19 میں ہے right to constitution remedies ہے right to elementary education right to freedom of religion ہے تو اس کا جو correct option ہے right to option number B right to constitutional remedies right to elementary education تو ہمارا اس میں آتا ہے article 21A میں 6 سے 14 سال کا بچہ ہے اس کا education دینا ہے اور right to freedom of religion تو ہمارا 25 سے 28 میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے prohibition of discrimination on grounds of religion race, caste, sex and place of birth is a fundamental right classified under ٹھیک ہے تو یہ آپ کا سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ کونسا fundamental right ہے یہ article 15 ہے اب یہ right to freedom of religion میں آتا ہے نہیں وہ تو 25 سے 28 میں ہے right to equality right against exploitation none of these تو ہمارا یہ آتا ہے right to equality میں جو 14 سے 18 کے بیچ میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور right against exploitation آپ کو 23 اور 24 میں آتا ہے اس کے بعد ہمارا next question ہے which of the following is correct with respect to right against exploitation ٹھیک ہے ہم میں نے ابھی آپ کو بتایا right against exploitation میں کیا کیا ہوتا ہے prohibition of traffic in human beings and forced labor freedom as to payment of taxes for promotion of any religion protection of interest of minorities equality before law تو اس کا جو correct option ہے that is option number one میں نے ابھی آپ کو بولا جو freedom of religion ہے وہ تو 25 سے 28 میں آئے گا اس میں exploitation کی کوئی بات ہی نہیں ہے interest of minorities آپ کو 29 اور 30 آئے گا اس میں آپ اپنی language اپنا culture اپنا script جو بھی ہے وہ preserve کر سکتے ہیں اور equality before law یہ تو article 14 کا ایک part ہے تو correct option is option number اے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے which fundamental right of the Indian constitution has been deleted by the 44th amendment act آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے کیا تھے سات fundamental rights تھے اس میں سے ایک ہم نے کیا کر دیا اس کو delete کر دیا that is right to property یہ fundamental نہیں بلکہ legal right ہے in article 300A اور یہ part 12 میں آپ کا آتا ہے ٹھیک ہے right to protest آپ کا کہاں پہ آتا ہے article 19 کا ایک part ہے right to speak بھی اسی کا part ہے right against exploitation ہم نے اوپر دیکھ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم next question کی طرف چلتے ہیں which article of the constitution envisages free and compulsory education for children up to age of 14 years ٹھیک ہے اب اس میں article 19 آپ کو پتا ہے وہ freedom کا ہے article 31 یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس میں پڑا ہے article 31 اس میں ABC تھا ہم نے پڑا تھا where 31 comes in article 14 goes out article 32 اور article 45 اب یہاں پہ سب پہلے کیا تھا آپ کا article 45 میں تھا compulsory education یہ DPSP میں تھا پہلے لیکن بعد میں کیا ہوا 86th amendment ہوا ٹھیک ہے 2002 میں اس کے تحت یہ 21A میں آ گیا کہ اب یہ fundamental right ہے اس لئے اس کا دھیان رکھنا اگر option میں آپ کو 21A نہیں دیکھے گا تو آپ اس کو 45 mark کر سکتے ہو لیکن آپ جو ہے یہ article 21A میں ہے 86th amendment act ٹھیک ہے 2002 نے کہا کہ 6 سے 14 سال کا جو بچہ ہے اس کو free or compulsory education fundamental right ہے پہلے DPSP چیزیں چیزیں یہاں سے question بنتا ہے تو اس کا correct option that option number B وہ ہے آپ part third ٹھیک ہے تو چلیے آگے چلتے ہیں the constitution guarantees that all citizens will be equal before law it is provided in ہم جانتے ہیں میں ابھی تک آپ fundamental right کی جب بات کر رہے ہیں تو 11 پہلے ہی کر جائے گا کیوں کیونکہ ہمارا 12 سے ہی start ہوتا ہے تو 11 کی بات ہی نہیں ہے پھر آپ کا یہ article 12 آتا ہے یہ کیا کرتا ہے definition of state دیتا ہے article 13 کیا کہتا ہے judicial review دیتا ہے اور article 14 is the correct option equality before law and equal protection of law ٹھیک ہے اس کے بعد next question ہمارا ہے which article of indian constitution ensures that the state cannot discriminate against the citizen on the basis of religion race caste sex or place of birth اوپر ہم سے پوچھا گیا تھا اور میں نے ابھی آپ کو بولا judicial review 14 میں نے بولا equality تو اس کا correct option ہے that is option number c article 15 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا which of these is not included as fundamental right in the indian constitution اس میں سے کون sa fundamental right نہیں ہے equal wages for equal work constitution remedies equality before freedom of speech اب اگر آپ نے دھیان سے fundamental right پڑے ہوں گے تو پہلا right to equal wages for equal work جو ہے یہ fundamental right میں کہیں بھی mentioned نہیں ہے اس لئے ہمارا option جو ہے وہ صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے وقت آتا ہے which of the following can a court issue for enforcement of fundamental right یہ بہت easy question ہے آپ کو آنا چاہیے decree rate یہ rates کب کب issue کی جاتی ہیں یہ بھی آپ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تھے آج کی ہمارے questions تو مجھے امید ہے کہ آپ کو help ہوئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور جو نیکس ویڈیو آئے گا اس کو بھی دیکھ گا اور ضرور شیئر کیجئے گا تو چلیے تھانک یو اور بی بی ست